بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں ہوں راشد راجپوت اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بار پھر ہیسکول کی نیوز اور ہیسکول کی خبریں اور ہیسکول کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیسکول میں جیسا کہ اپنے تھمپنل میں دیکھا کہ کیا ہیسکول کو ہمیں ہولڈ کرنا چاہیے یا اس میں نئی بائنگ کرنی چاہیے یا اس کو بیچ دینا چاہیے تو یہ تین آپشن ہیں ہمارے پاس تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پہلے تھوڑا سا میں اپنے جو نئے آنے والے ہیں ہیسکول میں یا چینل پہ ان کو بتاتا چلوں کہ ہیسکول کا جو ہسٹری تھی وہ کیا تھی سٹارٹ میں ہیسکول نے بہت اچھا پرفارم کیا پاکستان میں کہ اتنا اس نے اپنے ڈسٹیبیشن ان کا نیٹورک اتنا سٹرونگ تھا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو پہلی موٹروے تھی وہ اس پہ جتنی بھی ڈسٹیبیشن تھی وہ ساری ہیسکول کی تھی اس کے بعد اس کا جو سٹاک پرائز ہے وہ بھی تین سو پلس چلا گیا اس کے بعد ہیسکول نے ایک سکیم کیا اس کے بعد اس کی جو پرائز ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہوتے 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 وہ ڈاؤن اس قدر ہو گئی کہ وہ تین سو والا جو سٹاک ہے وہ تین روپے پہ آ گیا تو یہ ایک دم نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا اس کے پیچھے بھی پوری یہ ایک ہسٹری ہے برک ایف ہیسکول جو ہے ایک اچھا سٹاک تھا اس میں اچھی فلکچویشن ہوتی تھی بہت سے لوگوں نے اس میں کمایا تو وقت کے ساتھ ساتھ انویسٹر اس میں جو بڑے انویسٹر تھے وہ نکلتے گئے اور جو چھوٹے ہیں وہ اس میں ہولڈ کر کے وہ بیٹھے رہے ہیں تو اس کے بعد پچھلے تقریباً تقریباً دو سال سے ایسکول جو ہے وہ رینج باؤنڈ پوزیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ پہ بھی یہ دیکھیں یہ تقریباً پچھلے دو سال کا پانچ سال کا ہے لیکن آپ دو سال کا ڈیٹا دیکھیں تو دو سال کا چارٹ دیکھیں تو یہ رینج باؤنڈ پوزیشن پر ہی موو کر رہا ہے اور وہ جو اس کا وہ رینج ہے وہ ہے فور ٹو سکس یعنی چار پیسے لے کے چھ روپے کے درمیان یہ موو کر رہا ہے تقریباً پچھلے ایک سال سے اس میں کافی جو نیوزز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں اور پچھلے جب سے یہ سیگمنٹ میں آیا ہے اس کے بعد اس کا ریسٹرکچنگ پلان کمپنی نے دیا ہے کمپنی نے پھر مینیمنٹ چینج کی ہے اور تقریباً دو تین ماہ پہلے اس کے جو کوٹ میں کیس تھا تو اس میں بھی جو ان کے جو اگزیکٹیو تھے وہ بری ہو گئے تھے اس طرح کی کافی نیوزز سے یہ بھرا ہوا سٹوک ہے تو اس کے بعد لیکن تاحال کمپنیز میں کوئی بھی پوزٹیو یا مصبت پیشرفت نہیں کر سکی تو جس کو لے کر اس کی سسپینڈڈ کی نیوزز بھی چل رہی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں تو اب جو کچھ دن پہلے اس میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں بلکہ اس نے اسکل نے پاکستان سٹیک ایکسچینج کو لیٹر لکھا وہ آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں جو جو ڈسکس کیا وہ سب کو سب دوستوں کو پتا ہے تو اس کو لے کر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری کیا پولیسی ہونی چاہیے جو میرے دوست آر ریڈی اس سٹوک کو ہولڈ کیے بیٹھے ہیں تین چار سالوں میں تین چار سالوں سے تو ان کے لیے کون سا پلین ہونا چاہیے تو ڈسکس کرتے ہیں باقی اس کی رہی بات کہ ہیسکل جو ہے وہ لاؤس میں ہے تو جو بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ ہیسکل ڈیفالٹر سیگمنٹ میں ضرور ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیسکل بہت زیادہ لاؤس میں ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو دنیا کی جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں جیسے کہ شیل کیا وہ پروفٹ میں ہے پاکستان میں کیا جو پاکستان کی سب سے بڑی آئل کی کمپنی ہے پی ایس او وہ پروفٹ میں ہے تو ایسی باتیں کر کے کوئی بھی بندہ وہ جو آر ریڈی جیفالٹر سیگمنٹ میں ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن کوئی بھی جو اس کی ان دنوں میں جو آئل کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ ساری لاؤسز میں ہے پی ایس او لاؤسز میں ہے شیل لاؤسز میں ہے اٹرک لاؤسز میں ہے تو ہیسکول کے ان کے سامنے اقادی کے ہے تو باقی ڈسکس کرتے ہیں اب اس لیٹر کو جو کہ ہیسکول نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو لکھا جی بھائی جان یہ ہے وہ لیٹر جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کو لکھا ہے ہیسکول نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ڈیٹ جو وہ کرنٹلی ہے سولہ جو ان کو کچھ دن پہلے یہ لیٹر لکھا ہے کمپنی نے ہیسکول نے جس کا سبجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکلوئیر آف مٹیریل انفرمیشن یعنی اس میں اس نے اپنا جو مٹیریل انفرمیشن شیئر کی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ساتھ تو جس میں کمپنی نے بتایا ہے کہ تاج گیسولائن تو ایکوائر فورٹی ون پرسنٹ شیئر آف ہیسکول پٹرولیم جی دوستو تو اس میں کمپنی نے سارے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ فورٹی ون پرسنٹ یعنی جو میجر شیئر ہیں وہ خریدنا چاہ رہی ہے تاج گیسولائن اور وہ کونسی ٹرما انڈ کنڈیشن پہ خریدے گی اور اس کی جو پرائز ہے وہ کیا ہوگی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے اٹھائیس دنوں کی ایوریج ہوگی اور ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہے پتہ نہیں یہ ڈیل فائنل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی فیلحال اس پہ بات چل رہی ہے اور جو انفرمیشن ہے وہ کمپنی نے شیئر کی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو یہ اس لیے شیئر کی ہے کہ یہ پاکستان سٹاک مارکیٹ سے سسپینڈ ہونے سے بجا جا سکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو جو میرے دوست اس میں جو میجر شیئر ہولڈرز ہیں جو بڑی کونٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اب آپ نے بہت برا وقت جو تھا وہ گزار دیا ابھی ہوپ پہ دنیا قائم ہے تو آپ واش اینڈ سی والی پوزیشن پولیسی اپنائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ ہیسکول اس سے زیادہ نیچے جائے یا اس سے زیادہ اس کو مار پڑے تو ابھی آپ کو اس کو ہولڈ ہی کرنا چاہیے جو یوٹیوبر یا دوست کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے نکل جانا چاہیے اس سے زیادہ لوسز کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ جو تین چار پانچ روپے پر شیئر آ گیا اس سے زیادہ کیا ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دیکھیں اور میرا خیال ہے مجھے کوئی امید ہے کہ جیسے ہی اس کا جو فورٹی ون پرسنٹ شیئر ہیں وہ اکوائر ہوتے ہیں تو اس میں کافی بہتری آئے گی یہ ڈبل فگر میں داخل ہوگا تو پھر آپ اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ لے لیں فیلحال اتنا زیادہ لوسز بک کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دیکھو اور اس کو واج کرو یہی پولیسی پر آپ کو رہنا چاہیے باقی جو دوست نئے ہیں جو اس میں نیو انٹری لینے چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میرا ہے کہ وہ ابھی اس میں بالکل انٹری نہ لیں اس کو اس کشتی کو مجدار میں ہے ابھی یہ تفان میں ہے ابھی اس کو سائیڈ پہ لگ لینے دیں پھر اس میں آپ انٹری بنائیں پھر اس کو دیکھیں اس کا ٹرینر دیکھیں پھر اس کے فنڈامنٹل دیکھیں پھر آپ اس میں انٹری بنائیں تو باقی جو دوست ہیں جو اس کو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ اس کو ہرگز بائے ہرگز اس کو سیل نہ کریں اور نہ ہی نئے دوست اس کو بائے کریں تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ اپنا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات